سائبر اپرادیوں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان کے تحت دوسا پولس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سائبر تھگی اور سیکسٹورشن معاملوں میں لپت بدماشہ کو گرفتار کیا ہے پولس نے سائبر تھگوں پر شکنجہ کستے ہوئے منڈاور میں پانچ نابالکوں کو نروت کیا ساتھی انے چار بدماشوں کو بھی گرفتار کیا گرفتار کیے گئے بدماش سیکسٹورشن جیسے اپرادوں میں لپت ہیں وہیں پولس نے منڈاوری میں آن لائن تھگی کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کر تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولس نے بتایا کہ تینوں بدماشوں نے لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر بینک اکاؤنٹ کھول کر سائبر اپرادیوں کو دستاویز بیچنے کا کام کرتے ہیں ایس پی وندتہ رانہ نے ایک معاملے کا کھلاسہ کر بتایا کہ آروپیوں سے بھاری ماترہ میں بینک پاس بک چیک بک ایٹی ایم اور کریڈٹ کارڈ دو درجن مہنگے موبائل اور سیم کارڈ پر رامت کیے ہیں پورے راجستان میں دی جی صاحب سائبر کرائیم کے نیردیشن میں سائبر اپرادیوں کے خلاف ایک بڑے سطر پر ابھیان لانچ کیا جس میں دوسا پولیس نے بھی جتنے بھی سندگد تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کوشش کی اس میں ہمیں دو بڑی سفلتائیں پرابت ہوئیں ان دو بڑی سفلتائوں میں ایک منڈاوری تھانا شیطر میں تین لوگوں کو بکڑا گیا جن کے پاس بھاری سنخیہ میں فون ایٹی ایم کارڈز پاس بکس یہ سب ہمیں ملے جب ان سے پوچھتاج کی گئی اور ان کی ایم او کو سمجھا گیا تو یہ لوگ بیسیکلی جو فرضی بانک اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ گریب لوگوں کو ٹھکتے ہیں ان کے ڈاکیمنٹ لیتے ہیں بانک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور یہ جو بانک اکاؤنٹ ہوتے ہیں پھر جو سائبر ٹھگ ہوتے ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سائبر کرائیم ہوتے ہیں تو ڈیسیپشن کرنے کے بعد پیسہ جو ہے وہ کسی اکاؤنٹ میں ڈلوائے جاتا ہے پھر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں ڈال کے اور پھر وہ پیسہ لیا جاتا ہے تو یہ جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ بہت بار گریب لوگوں کے ہوتے ہیں جیسے کوئی سبزی والا یا کوئی اس پرکار کا تو ان کے ڈاکیمنٹس کا دروپیوگ کر کے یہ لوگ اس طریقے سے اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں اور اپنی جو پہچان ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک گینگ ہم نے پکڑا جس کے اوپر ہم آگے اگرم جو پوری ہمارا انوسندھان ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور ان کے جو بھی لنک اپس ہیں ان کے اوپر اگرم کاروائی کی جائے گی